مداخلت اور میں نہ روک سکوں تو مجھے گھر چلے جانا چاہیے میں اس عدالت کے ماضی کا ذمہ دار نہیں میرے چیف جسٹس بننے کے بعد ایک بھی مداخلت کی شکایت نہیں ملی جب ہم مانیٹرنگ جج لگاتے ہیں یہ بھی مداخلت ہے جب ایجنسز پر مشتمل جی آئی ٹیز بناتے ہیں یہ بھی مداخلت ہے بتا سکتا ہوں کس طرح سے عدالت کو فائدے کے لیے استعمال کیا گیا اگلیہ میں بھی خود احتسابی کے نظام پر عمل درامت کرنا ہوگا مزید کہا فیضاباد دھڑنے کے وقت دنیا کو نہیں پتا تھا کہ کون پاکستان کو چلا رہا ہے میں نے لکھ کر دیا یہ پیز حمید اس کے پیچھے ہے پھر میرے ساتھ کیا ہوا ہمیں تو جیڈیشل آرڈر سے بینچ سے نکال دیا گیا جو تاریخ میں نہیں ہوا کیا چیف جسٹس کسی جج کو پون کر کے کہہ سکا یہ فیصلہ اس طرح کریں مکران کا جج بھی اتنا ہی طاقتور ہونا چاہیے جتنا چیف جسٹس ہے ہائی کورٹ سے تجاویز نہیں بلکہ چارچی ٹائی ججز کہہ رہے ہیں کہ مداخلت مسلسل جاری ہے ججز کو کہنا کہ تمہارا بچہ یہاں پڑتا ہے یہ صرف اگزیکٹیف ہی کر سکتی ہے اگر ایجنسیز کوئی کام کرتی ہے تو اس کی ذمہ داری وزیر آزم اور حکومت پر آئید ہوتی ہے سابق چیف جسٹس بھی ملاوث ہیں تو ان کے خلاف ایکشن لیں جسٹس ادھر من اللہ کے ازکود نوٹس کیس میں رماس جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ کیسی ریاست ہے جہاں فون سننا بھی آسان نہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں ٹیپ تو نہیں ہو رہا مداخلت ایک کھلا راست ہے اس کا حل ہونا چاہیے ہمیں مداخلت کے سامنے ایک رکاوٹ کھڑی کرنا ہوگی تیہ کرنا ہوگا کہ مداخلت پر کیسے ایکشن لینا چاہیے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز کو چھوڑیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا کیا فیصلہ ایک نہیں دس دے دیں کیا ہوگا دو بینچ کے میمبران کو ٹارگٹ کیا کیا جسٹس مسرد حلالی نے ریمارکس کی ہے کہ جو ججز یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے انہیں پھر جج کی کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے ججز کے ساتھ ایجنسز کی عراقین کی ملاقاتوں پر مکمل پابندی آئیت کی جائے کسی ججز کے ساتھ کوئی مداخلت ہوئی تو وہ فوری بتائے اگزیکٹیو ایجنسز کو اختیارات کی تقسیم کو مدنظر رکھنا چاہیے ہائی کورٹس کی ججز مداخلت کیس میں تجاویز سپریم کورٹ کو بھیجی گئی تجاویز میں کہا گیا کہ ججز میں کوئی تقسیم نہیں سوشل میڈیا اور میڈیا پر تاثر دیا گیا کہ ججز تقسیم ہیں ججز کی تقسیم کے اثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے عالی عدلیہ زلی عدلیہ کے ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کی ضرورت ہے ججز کے شکایات کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں مستقل سیل قائم کیے جائیں شکایات پر فوری قانون کے مطابق فیصلے سادر کیے جائیں اس خود دو تس کے حکم نامے کو ستائشت کے نظر سے دیکھتے ہیں ترز لینا کامیابی نہیں کامیابی اس دن ہوگی جس دن کرز سے نجات پائیں گے معاشی تحفظ کے لیے تلخ فیصلے کیا سمرات معاشی استحکام کی صورت میں آ رہے ہیں مزید اعظم کا ایم ایف کی آخری مالیاتی کس جاری ہونے پر اظہار اتمنان کہا آخری کس ملنے سے معاشی استحکام آئے گا ایک پروگرام نواز شریف نے مکمل کیا دوسرا اب مکمل ہوا ہے محشت کو بہتر بنانے کا موقع ملا ہے پوری جان لڑائیں گے پہلے ملک کو ڈیپولٹ سے بچایا تھا اسی جذبے سے درست سمت میں محنت کر رہے ہیں معاشی خوشحالی کا دور بھی جلدائے گا مشکل وقت میں سافت زیرے پر آئی ایم ایف کا شکریہ ادا کیا مزید اعظم شہباز شریف کامیاب دورہ سعودی عرب کے بعد وطن واپسی کے لیے روانہ ریاض کے روائل ائرپورٹ پر سعودی حکام اور پاکستانی صفیر نے رخصب کیا ادھر سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف سے ایک آشواریہ ایک عرب ڈالر مل گئے ایگزیکٹیو بورٹ نے تیسری اور آخری قسط کی منظوری دی تھی پاکستان امریکہ تعلقات میں اہاں مورڈ انڈر سیکیریٹری جان بوس کی قیادت میں آلہ سطح کا وفد پاکستان میں موجود وفود کی سطح بر مذاکرات میں باک امریکہ تعلقات اور مزید بہتری کے لیے مفتسی چائزہ ملاقاتوں میں مختلف پہلوں پر تفصیلی تباتلہ خیال خطے کی صورتحال اور سیکیریٹری معاملات زیر غور وفد آج رات واپس روانہ ہو جائے گا تحریک انصاف نے چیرمن پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کے لیے شیر اوزل مروت کا نام فائنل کر لیا بریسٹو گوھر کہتی ہیں شیر اوزل مروت کا نام فائنل ہونے پر تمام تنازیات ختم ہو چکے ہیں بانی پی ٹی آئی تاہیات ہمارے چیرمن رہیں گے ہماری کسی سے مذاکرات کے لیے بات نہیں ہو رہی کسی کے ساتھ بیکڈور رابطیں نہیں ہوئے اگر ہوئے تو سب کو بتائیں گے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ احتجاج کے لیے بات چیت چل رہی ہے ایم کی ایم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ سب سے بات چیت کریں گے نیپ کا ادارہ بانی پی ٹی آئی کو سزا کے لیے بنایا گیا نیپ کے فورس ہمارے خلاف ہے نواز شریف شہباز شریف مریم نواز اور آسل زرداری کو چھوٹ ہے نیپ کیسز ختم کر کے نواز شریف کو کلین چٹ دی گئی بانی پی ٹی آئی مئے میں ادیالہ جیل سے رہا ہوں گے پنجاب حکومت آج بھی گندم خالیداری سے مطالق فیصلہ نہ کر سکی چھوٹے کاشتار کو سب سے لیدرے کی تجویز کا جائزہ حتمی فیصلہ نہ ہو سکا مزیبیال پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجراس نواز شریف کسان کارٹ کے اجرا کی حصولی منظوری مریم نواز نے کہا کہ کاشتار کے لیے پنجاب کے سارے وسائل حاضر ہیں اڑھتی اور دیگر میڈل مین کو کسان کے استحصال کی اجازت نہیں دے سکتے وزیر اخورہ نلال یاسین کا کہنا ہے گندم کا مسئلہ اس لیے بنا کیونکہ امپورٹ کی اجازت دی گئے حکومت اربو روپے لگا کر بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتی کسان کے مفادات کا بھی تحفظ کریں گے گندم کی خرداری بھی کریں گے کسانوں کو پیسے بھی دیں گے لاہور میں پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن ارکین کا کسانوں کے حق میں احتجاج اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کی قیادت میں ارکین اسمبلی نے مال روڈ پر دھرنا دے دیا اپوزیشن ارکین کا سپیکر اسمبلی کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر بھی احتجاج نعر بازی احمد خان بچر نے کہا کہ سنیت آت کاؤنسل کے کسانوں کے ساتھ ہم اپنے مظاہرے جاری رکھیں گے اگر گندم کی خریداری نہ ہونے پر احتجاج کرنے والے کسان تھانوں میں بند ہیں کسان راہنماؤں کا ساتھیوں کی راہیک کا مطالبہ کہتے ہیں ہم اناج اور گندم ہوگاتے ہیں حق مانگا تو پولیس نے پکڑ دھگڑ شروع کر دی اوچھے گنڈے بھی اپنے جائیں وانی پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کے خلاف سائفر کیس میں اپیلوں پر سماعت اسلامباد حائی کرنی آزم خان کی گمشدگی کی ایف آئی آر طلب کر لی جسٹس نیاغل حسن اور انگزیب نے سوال کیا کہ ایف آئی آر کا اب کیا سٹیٹس ہے جس شکایت پر ایف آئی آر درج ہوئی تھی اسے ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے سماعت قدران ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ آزم خان نے کاپی وزیراعظم کو دے دی جنہوں نے واپس نہیں کی چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے آزم خان کہہ رہا ہے کہ ملٹری سیکریٹری کو بتا دیا تھا کہ سائفر گم ہو گیا ہے ملٹری سیکریٹری عدالت نہیں آیا کہ بتا سکے کہ اسے کیا کہا گیا عدالت نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ کاپی واپس کیوں نہیں کی گئی یہ اس کے سماعت جمعیرات تک ملزلی سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی الینجی ریفنس سے بری نیب نے شاہد خاقان عباسی کے خلاف الینجی ریفنس واپس لینے کی استدعا کی احتساب عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے تمام ملزمان کی بریت کا حکم لیا ریفنس میں مفضا اسماعیل شاہد خاقان اور عبداللہ خاقان نامزد تھے الینجی کی خریداری میں ایک کس عرب کا نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا 2019 میں شاہد خاقان عباسی کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا عدد میں نگاہ کا کیس خاور مانکہ کا سیشن جج شاروخ ارجمند پر عدم اعتماد کا اظہار جج سے کہا کہ میرے خاندان کو تباہ کر دیا آپ کے گھر یہ ہو تو پتا چلے میرے گھر ظلفی بخاری میسیج کر رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ انصاف ہوگا آپ یہ کیس پرانسفر کر دیں جج نے ریمارک دیئے کہ آپ نے کیسے سوچ لیا میری پی ٹی آئی سے ہمدردی ہے جب کوئی پارٹی کیس سے باہر نکلتی ہے تو کہتی ہے جج نے پیسے لیے اپیل کی سٹیج ہوتی ہے کیس ٹرانسفر نہیں کر سکتا عضالت نے آدم اعتماد کی درخواست مسترد کر دی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خاور مانکہ آبدیدہ ہو گئے کہا بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ تیپ آگئے ہیں جج نے ان کے حق میں فیصلہ دینا ہے میں آج تک نہیں بولا اب بولا ہوں تو آخر تک لے کر جاؤں گا بشرا بی بی کے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست بشرا بی بی کے وکیل کی ادم حاضری پر اسلام آباد ہائی کوچ برہم جسٹس حسن اور انگزید ریمارکس دیئے کہ دونوں فرقین عضالت کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہیں سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ دونوں فرقین کی استعداہ ہے کہ مزید کچھ دن کا وقت دے دیا جائے ہماری بات چیت چل رہی ہے امید ہے کہ جلد معاہدہ ہو جائے گا عضالت ریمارکس دیئے کہ آخری موقع دے رہا ہوں آئندہ سماعت پر لازمی پیش ہو کر دلائل دیں سماعت دو ماہ تک ملتوی ادھر زہر دیئے جانے کے خدشے پر میڈیکل چیک اپ کے درخواست نمتا دی گئی جسٹس گلحسن نے رمارکس دیئے بشرا بی بی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا درخواست نمتا رہی ہے مفاہمت کے نام پر مقمکہ قبول نہیں ہمیں انصاف چاہیے سینیٹر ایجاز چہدری اور عمر سرفراز چیما کا جیل سے کھلا خرط لکھا جھوٹے مقدموں اور جالی تفریش سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک سال بعد بھی کسی مقدمے میں کوئی پیش رکھ نہیں ہوئی پنجاب پولیس اور ماتحد ادلیہ سیاسی انتقام کیلئے عالی اکار بنے ہوئے ہیں سینکرو کارپن اور خواتین انصاف کی متلاشی ہیں حالی ادلیہ کوئی ظلم اور نائن صافی کا نوٹس لینا چاہیے سیاسی قیدیوں کو فوری زمانت پر رہا کھیا جائے ٹی ٹی آئی چھوڑی ہی نہیں چھوڑ کر جانے والے واپس آتے ہیں ہماری کہانی ابھی آئی نہیں کہانی ان کی آئی جو ٹی وی پر بات کر سکتے ہیں ہماری باری آئے گی تو ہم اپنی کہانی سنائیں گے ثابت پر فاقی وزیر فباد چوہدری کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی کوئی ساختے ہی فارم سے انتالیس پر کھڑی ہے اس وقت مولانا اور صوبہ خیب پختونخواہ ایک طرف کھڑے ہیں ہم مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تلقیان کم ہوں پرویز اللہی کی گرفتاری پر پلس افسروں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لاہور ہائی خود کی آئی جی اسلام آباد کو پیشی کے لیے حتمی محلت ومکس دیئے کہ کیا آئی جی خود کو عدالت سے بھی طاقتور سمجھتا ہے اگر وہ تبدیل بھی ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس معاملے سے بریول ذمہ ہو گیا اس معاملے کو ایزی لینے کے نتائج بھگتنا پڑیں گے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کا امکان پیٹرول پانچ روپے اور ڈیزر لات روپے فی لیڈر سستہ ہونے کا امکان اوگرا پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں سے مطالق ورکنگ آج وزارت پیٹرولیم کو بھجوائے گی وزیر خزانہ محمد اور انگزے وزیراعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا تائین کریں گے موزشتہ اپنرہ روز کے دوران عالمی مندی میں خام تیل کی قیمت میں اتار چڑھا ہو رہا آج رینٹ آئل مارکٹ میں خام تیل کی قیمت اٹھاسی ڈالر پچاس سنٹ پی بیرل ہے وفاقی وزیر داخلہ موسی نقوی کا لاہور میکنٹ کے نادرہ سنٹر کا دور آج شہریوں سے ملاقات مسائل دریافت کے موقع پر ہی حل کرنے کے حکمات جاری کیے شہریوں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ بھی لیا موسی نقوی نے کہا کہ نادرہ میں ایجنٹ مافیاس نہیں ہیں تو پاسپورٹ آفیس سے بھی اس کا ختمہ کریں گے نادرہ سنٹرز کے دورے عوام کو انتظار اور تاخیر کی زحمت سے بچانے کے لیے کر رہا ہوں پوری کوشش ہے کہ شہریوں کو بلا تاخیر دستویزات پراہم کی جائیں پی سی بی ہیڈکوارٹرز پر ایف آئی اے کا چاپا ٹکٹوں کی فروخت میں مبینہ بے ذابطیوں پر تحقیقات شروع پی سی بی کے عملے سے پوچھ کچھ سی اے او کے ماتحد کام کرنے والی خاتون اور دیگر دو ملازمین ایف آئی اے طلب نیچی کمپنی اور پی سی بی معاہدوں کی بھی چاند بھی ذرائق مضابق ٹکٹوں کی فروخت قیمت میں جاری چیکس کا جائزہ لیا جارا موسیقی